جائے بھلو دیوادی دے ویخدرار سری بھگوان مہا بیرہ شوامی کی جائے 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 اہنسا پرمو دھرمے کی جائے 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 پرم پوج آچھار گروہ سری بدیا ساگر جی مہراج کی جائے 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 پرم پوج آچھار گروہ سری بھگوان مہراج کی جائے 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 گروہ نے سسس کو سمبودھا اور کہا تجھے پتا ہے کہ تُو کون ہے شش نے کہا گروہ دیو اب تک آپ مجھے جس نام سے پکارتے رہے ہو میں وہی ہوں گروہ نے کہا نہیں یہی تمہاری چھوک ہے تُو جان کی آخر تُو ہے کون سسس الجھن میں پڑ گیا کہا گروہ دے میں نے تو اپنے آپ کو اس نام کے روپ میں ہی جانا ہے میں نے اپنی پہنچان اسی نام میں کی ہے اس کے آگے مجھے کچھ پتہ نہیں جب سے میں نے اپنا ہوش شنبھالا تب سے میں اپنے آپ کو اسی روپ مانتے آیا ہوں گروہ نے کہا یہی جیون کی سب سے بڑی بھول ہے ہوش سمحلنے کے بعد سے تُو اپنے آپ کو اسی روپ مانتا آیا ہے تھوڑا یہ بتا ہوش سمحلنے کے پہلے تُو کیا تھا تُو کہے گا کہ جنم کے بعد ایک بار میرا نام کرن کر دیا گیا تب سے میں یوں ہوں تو جب تک تیرے ساتھ نام یہ نہیں جڑا یہ نام نہیں جڑا تھا تو تُو تھا کی نہیں جب تیرے ساتھ یہ نام نہیں جڑا تھا تو تُو تھا کی نہیں اور تھا تھا تو وہ کون تھا ایک دن اس دنیا سے چلے جائے گا تیرا نام کچھ دن لوگ یاد رکھیں گے پھر تیرے ساتھ کوئی دوسرا نام جڑ جائے گا تُو رہے گا کی نہیں اسے پہچاند شش سے کہا گروہ دیو دوسرا نام رکھنا تُو نام نہیں ہے تُو روپ نہیں ہے انام اروپ ہی تیرا سروپ ہے اپنے انام اروپ شروپ کو پہچان جس دن تُجھے اس کی پہچان ہوگی میں کون ہوں میں کون ہوں میرا کیا ہے میں کیا کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے میں کون ہوں اس سوال کا اتر اندر سے کیا نکلتا ہے جب بھی ہم میں کون ہوں کی بات سوچتے ہیں تو ہمارے منمستس کے میں جس روپ میں ہم نے اپنی پہچان بنا رکھی ہے وہ باتیں اُبھرتی ہے میں کون ہوں فٹ سے اپنا نام آئے گا نام آنے کے ساتھ میں نے اپنے ساتھ جتنے عہدے جو رکھے وہ ہوگا اپنے نام سے اپنے روپ سے اپنے رتبے سے اپنی پرتشتھا سے اپنی سمپتی سے میں نے جو اپنی پہچان بنائی ہے میں اسی روپ اپنے آپ کو مانتا ہوں آپ سوچو میں کون ہوں اتر آئے گا میرا نام سانتی کمار ہے میں ایک بیعپاری ہوں دنیا میں لمبا چوڑا کام ہے کئی دیسوں میں میرا بیعپار ہے میرا بڑا وستار ہے میری ایک الگ پہچان ہے میں گرودیو کا نکٹ سے جلاوا بھقت ہوں نہ جانے کتنی باتیں آئے گی میں اپنے بارے میں سوچوں گا تو ہاں میں ایک منی ہوں مجھے پرمان ساغر کے نام سے جانا جانتا ہے ساری دنیا مجھے روز سنتی ہے لوگ میرے پروچن کے لئے لالائت اور اُردگنٹھت ہوتے ہیں روز میں سنکا شما دھان کرتا ہوں بہت سارے میرے بھقت ہیں میرے ساتھ ہمیسا لوگ آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں اگر یہ باتیں تمہارے دماغ میں گھوم رہی ہے تو تم نے ابھی اپنے آپ کو پہچانا نہیں من سے پوچھو من کس کی اُردگیرد گھومتا ہے اسی میں گھومتا ہے اور یہی موہوں کی گرنٹھی ہے اس موہوں گرنٹھی کا اُدھ بھیدن جب تک نہیں ہوتا تب تک ہمارا صحیح مار گئے نہیں کھل سکتا آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سب کونسس میں یہ بات بہت گہرائی سے بیٹھ گئی ہے گہرائی کے ساتھ یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اسی روپ ہی مانا اور آگے بڑھے تو میں سکھی دکھی میں رنگ راو میرے گہ گودھن پربھاو میرے ستتیے میں سبل دین بے روپ سبغ مورخ پروین میں نے اپنی پہچالیسی روپ میں کی کبھی میں نے اپنے آپ کو سکھی مانا کبھی میں نے اپنے آپ کو دکھی مانا کبھی اپنے آپ کو امیر مانا کبھی اپنے آپ کو گریب مانا کبھی اپنے آپ کو راجہ مانا کبھی میں نے اپنے آپ کو رنگ کمانا کبھی کچھ تو کبھی کچھ یہ اسی روپ میں میں اپنے آپ کو مانتا رہا ہوں میں روپوان ہوں میں قروب ہوں میں بدوان ہوں میں مرک ہوں میں بڑا ہوں میں چھوٹا ہوں میں امیر ہوں میں گریب ہوں میں اچھا ہوں میں برا ہوں میں نے اپنے آپ کو شروع مان لے کا کم بنائے رکھا اور انادی سے ہمارے ساتھ یہی سب چلتا آ رہا ہے اور جب تک یہ چلتا رہے گا تب تک ہم اپنا صحیح راستہ نہیں کھول پائیں گے شنط کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہے وہ تو نہیں ہے تو کون ہے کون ہے تو تو جو ہے سو ہے اسے پہچان یہ جو کچھ بھی دکھنا آئے وہ تو نہیں ہے تم نے اپنے آپ کو جس روپ مال رکھا ہے وہ تو نہیں ہے اور وہ تیرا بھی نہیں ہے تیرے ساتھ جڑے ہیں پر تیرے نہیں ہیں تو سریر میں ہے پر تو سریر میں نہیں ہے دیہاتیت ہے اندریاتیت ہے بشیاتیت ہے بشیاتیت ہے وکاراتیت ہے تو جان وہ کون ہے کو ہم میں کون ہوں تو ابھی تک تو ہمارا سنسکار ایساہی چلا آ رہا ہے ہم نے اپنے آپ کو اس روپ ماننے ہم نے جو باہری سہیوں کو کیاست ہمارے ساتھ پریائے ملی اپنے آپ کو تدروپ ماننے کا بھرم پال لیا جو اصلی نہیں تھا پر ہم نے اسے اصلی مان لیا جیسے کوئی وقتی رات سپنے میں راجہ بن جائے اور اپنے آپ کو راجہ مانے پھولا نہ سمائے تو اسے ہم کیا کہیں گے اس کا راج کب تک کا کتنے دن کا جب تک سپنا ہے تب تک سب اپنا ہے لیکن جب سپنا ٹوٹا کھیل ختم سپنے میں کوئی راج پد پا جائے اپنے آپ کو راجہ مانے سپنا رہنے تک راجہ مانے تو چلتا ہے لیکن سپنا ٹوٹ جانے کے بعد بھی یدی کوئی ربط اپنے آپ کو راجہ مانے تو اسے ہم کیا کہیں گے دھیان رکھنے کی بات تو کیولی تنیچی ہے راجہ اپنے آپ کو راجہ بھلے مانے لے پر وہاں کوئی راجہ ہے ہی نہیں یہ سپنا ہے ایک بھرم ہے لیکن بھرم کو یہ اتھارت ماننا جیون کی بھیانک بھول ہے اس بھول کو ہم جب سدھارتے ہیں تب ہمارے جیون کے ادھار کا مرگ پرسست ہوتا ہے کوہم میں نے اپنے آپ کو پر روپ میں اپنا مانا یہ میری بھول ہے اس بھول کو مجھے سدھارنا ہے یہ سپنا ہے دکھ رہا ہے پر میں وہ نہیں ہوں چار پرکار کی بھول ہے سپنے کو سچ ماننا پہلی بھول کیسی بھول سپنے کو سچ ماننا ہم نے سپنے کو سچ مان لیا کیوں کیوں کی ابھی نیند میں ہے جب تک موہ کی ندرات تم پرہاوی ہوگی تمہیں یہی سب سچ دکھے گا کہنے کو جرور ہم دھرم شباؤں میں سوادھائے کرتے سمیں گرو جنوں کے سمیپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس میں اکیلا ہوں لیکن ہمارا انتر من تو اپنے آپ کو کبھی اکیلا ماننے کو راجی نہیں ہوتا کیونکہ ابھی موہ کا اشر ہم پر ہے موہ محمد پیو انادی بھول آپ کو بھرمت وادی یہ موہ کے پرہاوشے منشہ اسی میں الچ کر کے رہ جاتا ہے یہ نیند ٹوٹنی چاہیے جس پر ندرات ٹوٹتی ہے آتما جاکتی ہے اور آتما کے جاکتے ہی جیون کی دشا بدل جاتی ہے ہم نے پرانوں میں انیک آکھیان سنے ہیں یہ ایک پل پہلے تک سارے سنسارے میں رمنے والے لوگ آتما بودھ ہوتے ہی پل میں چکورتی جیسے بیبھو کا بھی پہتیا کر دیا کیوں سپنے اور ست کی بھید کا گیان ہو گیا نیند ٹوٹ گئی اب کچھ نہیں چاہیے یہ سپنا ہے اب ہمیں سپنے کو ست نہیں ماننا وہ سپنا سپنا ہے دوسرا دوسری بھول ہمارے جیون کی ہے وہ ہے اوستو کو وستو ماننا اوستو کو وستو مانا بھرم کو ہم نے اتھارت مانے لیا کیسے کئی بار چیزیں جیسے دکھتی ہے ویسی ہوتی نہیں لیکن ہم ویسا مانے لیتے ہیں یہ ہماری بھول ہے کبھی آپ نے پریوک کر کے دیکھا ہوگا پانی میں لکڑی ڈالو لکڑی کیسے دکھتی ہے تیرچی دکھتی ہے پانی میں جب کبھی بھی لکڑی ڈالو گے تمہیں لکڑی تیرچی دکھے گی میں شوال پوچھتا ہوں لکڑی تیرچی دکھتی ہے یا تیرچی ہوتی ہے بولو دکھتی ہے تم تیرچی دیکھتے ہو یا تیرچی مانتے ہو دیکھتے ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ لکڑی پانی میں ڈالے ہیں تو یہ پرکاش کے پراورتن کے صدھانت کا پرتفل ہے پرکاش کے کرنے جب ایک مادہم کو چھوڑ کر دوسرے مادہم پر جاتی تو تیرچی پڑتی ہے یہ تیرچی دکھ رہی ہے ہے نہیں یہ کون جانتا ہے جسے اس دھانت کا بودھ ہو لیکن جسے اس کا پتہ نہیں وہ تو کہے گا لکڑی کے بیتر کوئی جادو ہے اس لکڑی کے اندر کوئی جادو ہے اس جادو کے پرنام صور پانی میں ڈالتے ہیں پانی کے اندر کوئی جادو ہے اس کے پرنام صور پر لکڑی ڈالتے ہی لکڑی تیرتیلی ہو جاتی ہے اور نکال لو تو سیدھی ہے نا حقیقت میں کوئی جادو ہے نہیں ہے لیکن اگیانی اسے ہی مانتا ہے شنط کہتے ہیں یہی دسہ ہمارے جیون کے ساتھ ہے یہی دسہ ہمارے جیون کے ساتھ ہے ہمارا جیون ہمیں دکھتا ہے ہم اپنے آپ کو سری روپ مانتے ہیں دیہادی روپ مانتے ہیں کیونکہ آتما دیہا سر دکھتا ہے ہے نہیں دیہا سر کریاؤں کو دیکھ کر جو آتما کو دے روپ مانتے ہیں وہ بھرم ہے انہیں بھرم کو یہ تھاتھ مان لیا سنط کہتے ہیں تو دے میں ہے جرور پر دے نہیں ہے چیتن ہے اسے پہچان تو چیتن یہ دے اچیتن یہ جڑ تو گیانی ملے انادی یتن تے بچھڑے جیون پہ اروپانی تم چیتن ہو یہ دے اچیتن ہے یہ جڑ ہے تم گیانی ہو دونوں کے لکشل میں جمیر آسمان کا انتر ہے ہاں دونوں کا انادی سے گڑھ بندن چلا رہا ہے ملے انادی دونوں انادی سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لیکن یتن تے بچھڑے تھوڑا پریت نہ کرے پرشارت کرے تو دونوں کو پرتک پرتک کیا جا سکتا ہے جیسے دودھ اور پانی مل کر ایک میہ کو ہو جاتے ہیں لیکن یدی پریوک کیا جائے تو دودھ اور پانی دونوں کو پرتک پرتک بھی کیا جا سکتا ہے ویسی شریر اور آتمہ کا انادی کالین گڑھ بندن ہے دونوں ایک میک سے ہو گئے دکھتے ہیں پر دونوں کا لکشن جدہ جدہ ہے تھوڑی تپہ سادھنا کی جائے تو دونوں کو پرتک پرتک کیا جا سکتا ہے ایک جگہ ہونا اور ایک ہونا اس میں جمین آسمان کا انتر ہے اگیانی یہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک ہیں اور گیانی دیکھتا ہے کہ ایک جگہ ہے پر ہے جدے جدے ایک جگہ ہو کر کے بھی جدے جدے ہیں اس بہت کانام ہی سممک درسن ہے اس بھول کو صدارتے ہی ہمارے بھیتر سممک درسن کی ادبوتی ہوگی ابھی ویکتی ہوگی وہ ہمارے بھیتر گھٹت ہونا چاہئے کہ یہ بھول میری ٹوٹے دھیان رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب تک منش دے کے دھراتل پر جیتا ہے تب تک ادھاتم کے جیون کا آنند نہیں لے سکتا ادھاتمی جیون کا سچا آنند وہ لیتا ہے جو دے کے اسطر سے اوپر اٹھ کر آتما کے اسطر پر جیون جینے کا بھیاسی بنتا ہے لیکن وہ تب ہی ہوگا جب تمہیں تمہاری آتما کی پہچان ہوگی میں کون ہوں یہ پوچھو تو میں دے نہیں چیتن ہوں یہ جڑ ہے اچیتن ہے چھوٹ جانے والا ہے یہ جب ہمارے من مستش میں بیٹھ جائے تو جیون کی دشاہ کچھ اور ہوتی ہے بہت سارے گیانی ہوئے جن کے جیون میں بچپن سے یہ بھیج بھی گیان رہتا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے سریر کا خیال نہیں رکھو سریر سہائق ہے آج ہم لوگ بھی اپنے سریر کا خیال رکھتے ہیں بلکہ دیکھا جائے تو تم اپنے سریر کے پتی جتنے جاگ روخ ہو اس سے زیادہ ساودھان ہم ہیں تم لوگ تو اپنے سریر کے پتی بہت لا پرواہ ہو چاہے جو کھاتے رہتے چاہے جو پیتے رہتے چاہے جیسے لائپ اسٹائل اپناتے ہو جس سے تمہارا ہی سریر تمہارے لئے بوجھ بن جاتا ہے سریر کا رس لینے کے چکر میں سریر کو ہی نیرس بنا دیتے ہو لیکن ہم سادھو سنت لوگ سریر کا بھرپور استعمال کرتے ہیں اور پورا سریر کو ہم سلامت رکھیں گے تو اپنی سادھنا کریں گے تم سریر کے پوشن کے لئے کھاتے ہو اور ہم اپنی آتمہ کی سادھنا کے لئے بھوجن لیتے ہیں انتر کی اتنا ہے جو بھید کو جانتا ہے وہ اسے پہچان کر سافدھان رہتا ہے اور جو بھید کو نہیں جانتا وہ اسی میں رم جاتا ہے دھیان رکھو آپ اپنے نوکر سے بھی کام لیتے ہو نوکر سے کام لیتے ہو کی نہیں لیتے ہو کیا کرتے اس کو کام لیتے سمیں جتنا پوفیٹ سب دے دیتے ہو کیا کرتے ہو مراج اس کو ویتن دیتے نوکر کو سیلری دیتے کیوں دیتے کیونکہ اس نے کام کیا اس سے ہم نے کام لیا اس کے سارے ہمارا کام بڑا تو ویتن دینے کے بھاتی نوکر کو آپ پیسہ دیتے ہو نوکر کو سب کس تو نہیں دیتے جتا کمایا سب نوکر کے نام نہیں بچانا تو مجھے ہے سنت بھی شریر کو ایک نوکر کی طرح رکھتے ہیں اور اسے چونکہ اس کے مادم سے سادھنا کرتے ہیں تو یتھوچت بیتن کے روپ میں آہار پانی دیتے ہیں باقی اپنے آپ کو بچا کر رکھ لکھ یہ بیتن ہے گالی کو چلانے کے لیے دیا جانے والا این دھن ہے پہچان ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمیشہ ایک بات کو اپنے اردے میں انکیت کرو یہ بہاو بہت گہر آنا چاہیے کہ میں سریر میں ہوں پر میں سریر نہیں ہوں کیا ہوں میں آتما ہوں یہ تو جو سنبند ہے وہ آواز طبق ہے کیونکہ بھن بھن دو بستوے مل کر کبھی ایک نہیں ہو شکتی سنسار کے پرتیق رب کا اپنا ستنت است ہے ان کا اپنا سبھاو ہے ایک جگہ رہ سکتے ہیں پر ایک نہیں ہو شکتے تو یہ ایک میرا بنا ہوا ہے سریر کے ساتھ پر میں سریر نہیں ہوں میں اندری نہیں ہوں میں من نہیں ہوں میرے اندر ارتپن ہونے والے بجار وہ میں نہیں ہوں میرے بھیتر ہونے والے بھاو چاہے وراغ کے ہوں چاہے دیش کے ہوں چاہے کام کے ہو چاہے کروت کے ہوں چاہے لوگ کے ہوں چائے مو کے ہوں وہ سب میرے نہیں ہیں میرے اندر ہیں پر میرے نہیں میرے سبھاو نہیں وہ وکار ہیں جو میرے اجیان کے پرنام سے روپ پرکٹ ہوتے ہیں میں تو سدھ چیتن آتما ہوں اور گیان درسن سبھاو والا ہوں جاننے دیکھنے والا ہوں شدھ ہوں چیتن نمئی ہوں آنند شروپ ہوں پرم روپ ہوں وہ میں ہوں یہ بھاو بود گہراؤ تو جیون کا مجا کچھ اور ہوگا آچار کند کند کہتے ہیں احمی کو خل شدھو دنسن نان مئیو صدا روو نبی اتھی مجھ کنچی وی انم پرمان متم پی میں ایک شدھ آتما ہوں دنسن نان مئیو میں درسن گیان شروپ ہوں شدا اروپی میں روپ راش گند اور اس پرس سے رہیت ہوں وہ شدھ چیتن آتما میں ہوں باقی سب مجھ سے بھن ہے پر ہے میرے نبی اتھی مجھ کنچی بھی انم پرمان متم پی مجھ سے بھن ایک پرمان بھی میرا نہیں ہے یہ شدھا ہردے میں بیٹھ جانی چاہیے تو جیون کا مجھ ہی کچھ اور ہوگا جو بیکتی شدھان سے جڑ جاتے ہیں ان کی جیون کا کیا روپ ہوتا ہے میرے سمپرک میں ایک سجن انہوں نے کہا ایک بار وہ یاترہ کر رہے تھے گاڑی میں تھے بہت تھے ان کی دھرم پتنی تھی بیوہا کا کارکم تھا کافی جویلری لے کر چل رہے تھے گاڑی سے کار پہ تھے راستے میں نقص علیوں نے گھیر لیا نقص علیوں نے گھیر لیا لوٹ رہے تھے وہ لوگ لوٹتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں اب اس گہرہ بندی میں جب فسے تو انہوں نے آکر کے بولا مراج نہ مجھے بھے ہوا نہ چھو میں نے دیکھا میں نے کیول ایک ہی بات سوچا مجھے تو کوئی مار نہیں سکتا اور میرا کوئی چھن نہیں سکتا میرا کیول میں ہوں باقی سب باہر ہے اور مجھے کچھ چھو نہیں سکتا اس گھڑی سمیسار میرے ہدے میں عمر رہا تھا جو ہے دیکھتے ہیں ہم نے چھما بھا ادھارن کر کے نمو کار جپنا شروع کر دیا مہراج کچھ ایسا چمت کار ہوا کہ ان نے ہمیں آری گاڑی کو دیکھا اور کہا ان کو جانے دو یہ صحیح ہو اگر میرے اندر بھی دو گیان ہو تو یہ پرڑام ہو سکتا ایک دو ہزار چھ میں جب ہمارا سمیت سکھر جی میں چاتر ماش ہوا تو سکھر جی کی پرکمہ کا ایک کارکمہ ہوا تھا تین ہزار لوگوں کا پرکمہ کا ایک سات کارکم تھا بہت بڑا سمو چلا اس میں اتنی پرکمہ ہوتی نہیں تھی راستے میں خطرے تھے اب دو بوڑھی امار آئیپور کی آئی بھی تھی وہ ہم لوگوں کے نکلنے کے ایک سوا گھنٹے بعد نکلی ہم لوگ نکل گئے ہم لوگ آ کر کہ اسری میں راتری بشلام کیے پتہ چلا کہ وہ ماتائیں آئی نہیں ہیں ان کو پہلے روکا بھی تھا لیکن ان نے کہا کہ ہم تو پرکمہ کے لئے آئے ہم پرکمہ کر کے جائیں سیوک تہ اس سمیں وہاں ہاتھیوں کا دل آیا ہوا تھا اور ہاتھیوں کا دل جب رہتا ہے تو کبھی کبھی بہت خطرناک ہو جاتا وہاں پوری کمیٹی کے لوگ شکری ہوئے دیکھا بھائی سب لوگ آگئے دو لوگ نہیں آئے ان کو دیکھنے کے لئے بھیجا سام پانچ وجہ اندھیرہ ہو جاتا دشمبر کا مہنا تھا وہاں دیکھنے کے لئے جب لوگ گئے تو وہاں ان کو سامنے ہاتھی مل گئے تو یہ لوگ بچارے اپنے جان بچا کر لوٹ آئے وہ ہم لوگ پرکمہ صبح ہو گئی پرکمہ صبح کر کے جب ہم لوگ پہنچے تو پتہ لگا ادھر سے ان کو دوسرے راستے سے گالی سے لے کر ہم لوگ پہنچے اور روائے پوچھا ماتاؤں سے دو برتی تھی گیان زیادہ نہیں تھا پر انتر گیان تھی ان سے پوچھا کیا ہوا بولا مہراج ہمیں گاؤں میں جھوپڑی میں چھپ گئے اس گاؤں میں ہاتھی آگیا رات ہو گئی تو رستے میں گاؤں تھا ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی ان نے ہم لوگوں کو اس میں رکھ دیا اور رات میں اس ہاتھی آگیا گاؤں والے لوگ تو ہاتھی سے بچنے کے لئے گاؤں نے سب چیزوں کو تیاغ دیا کہ اب بچیں گے تو ٹھیک نہیں تو ہماری یہیں سمادھی آتما کا نہ جنم ہے نہ مرن ہے مراج جی نہ موقار جپ رہے تھے ایسا چمت کار ہوا کی ہاتھی آیا ہماری جھوپڑی کے باجو سے نکل کر چلا گیا پر جھوپڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا صبح ہوئی لوگ معلوم پڑا گئے تو ان کو وہاں سے لے کر آئے پر میرا کہنے کا تاتھ پر یہ یہ میں کوئی چمت کار کی گھٹنا سنانے کے لئے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کا بشواث ان چمت کار وں میں زیادہ ہوتا ہے پر میں چیتن چمت کار کی بات کرتا ہوں اگر تمہارے ہردے میں بھیج بھی گیان ہوگا تو ڈرب ہے ہوگا ہی نہیں اور سچا چمت کار وہ ہے جو تمہیں نرب بنا دے جو تمہ آب ہے بنا دے جو تمہ آنند کر دے یہ چمت کار بھیج بھیج گیان ایسے ہوتا کو کار آیا انیس سو تشیانوے سنتانوے میں عبرتی تھے دس بتمہ تھی اور اپنے دھن کے دھنی تھے انہیں ڈاکٹر سے کہا انیس تھی سیا لوں گا نہیں انجیکشن لوں گا نہیں تمہیں آپریشن کرنا ہے تو کرو ویسے کو ویسی ڈاکٹر بھی مل گئے ایک ڈاکٹر کا آپریشن بینہ انیس تھی سے آکے آپ سوچ سکتے کیسے ہو گا انہیں آپریشن کرایا ٹاکے لگ گئے سب کچھ ہو گیا ایک بھی انجیکشن نہیں لیا حلدی کا دودھ پی پی کر اپنا گاؤ بھرا لیا میں نے پوچھا بابا جی آپ کیا کرے کیسے کئے آپریشن کے کال میں بولے مہراج آپریشن کے کال میں بھید بگیان کا اس مرن کیا کہ یہ گھٹنا تو تن میں گھٹ رہی ہے چیتنا میں یہ گھٹنا ہوتی کہا میں تو کیول گیاتا ہوں اور درشتا ہوں یہ بھید بگیان ہے یہ سمیسار ہے سمیسار کی باتیں کرنے ماتر سے سمیسار کی انبھوتی تب ہوتی ہے جب ہم اشہ اپنے جیون میں چریتار کرتے ہیں تمہیں اگر اتنا پتہ رہے کہ میں کون ہوں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا تو بھرم کو یتھار ماننا یہ بھی ایک کیا ہے بھول ہے تیسری بات نشور کو ساسوت ماننا یہ ہمارے جیون کی بھول ہے ہم نے نشور کو ساسوت مان لیا سنسار کے سارے سینیوگ انہیں میرے مانے وہ میرے کہا ہیں پر ہیں پر آئے ہیں اور انہوں کو میں نے اپنا مانا ساسوت مانا اس تھائی مانا ٹکاؤ مانا ان کے قررن میرے من میں اہنکار آیا آشکتی آئی اور یہ اہنکار آشکتی مجھے دکھی بناتے ہیں یہ مان کر کے چلو کہ سنسار کے سارے سینیوگ نشور ہیں پر ہیں میرے نہیں ہیں انہیں میں اپنا مانتا ہوں یہ میرے بھول ہیں انہیں میں اپنانے کی چیزتہ کرتا ہوں یہ میری بھول ہے سچا یہ ہے کہ یہ سب میرے پاس ہو سکتے ہیں پر میرے نہیں میرے پاس ہو اور میری ہو ایک ہے کیا بولو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پیشہ تو بینک کے کیسئر کے پاس ہوتا ہے بینک کے کیسئر کے پاس ہوتا ہے لکھ کلول اور روپی آئے والوں کے پاس پورا بھنڈاری ہے پھر کیا اس کا مالک ہے وہ گا اپنے دکھ کا نوالل کرنا چاہتے ہو تو اس دھارنہ کو بدلو میرے پاس ہے میرے نہیں ہے میں کسٹوڈیان ہوں مالک نہیں ہاں سنبھال کرنا میرا دائی تو ورث نہیں بہاؤں گا پر اس میں ابھی مال نہیں کروں گا اس میں آسکت نہیں ہوں گا بھائی میرے پاس ہے کس کے ہیں بھولو کس کے ہیں کیوں سنی کس کے ہیں ہاں جس کے ہیں اسی کے ہیں بس میرے نہیں ہے کس کے ہیں سنیوں گو کے ہیں سنیوں گو پر میرا کوئی نہیں انترن ہے نہیں ہے کب تک میرے پاس رہیں گے جب تک سنیوں میرے ساتھ رہیں گے سنیوں گو پر میرا کوئی نہیں انترہ نہیں کسی کا کوئی نہیں انترہ نہیں تو سنیوں کو سنیوں مانو اے گو ہم ساسدو آدھان آن دنس لکھنو سیسا میں باہرہ بھاوہ سب سنجو لکھنو آچاری کند کند کہتے ہیں ایک گار دھار نہ بنائے گو میں ساسدو آدھان آن دنس لکھنو میں ایک مات ساسدو آتما ہوں گیا در سن لکھن والا ہوں مجھ سے باہر جتنے بھی پدار تھے وہ سب سنیو گ لکھن ہیں میرے نہیں ہیں میرے پاس ہیں میرے نہیں ہیں کس کے ہے سنیو کے ہے سنیو پر میرا کوئی کب بھرمار ہو جائے کب بنتہ دھار ہو جائے کون جانتا ہے جیوان کے ست کو جانو اس پر پر بشوا رکھو تب ہی تم سکھی رہو گے نہیں تو جندگی بھر روتے ہی رہو گے اور آج کل لوگ روتے ہی ہیں اور ایک بات بتاؤ وہ لوگ زیادہ روتے جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ روتے ہیں کم ہونے والے کا رولہ کم ہوتا ہے کیوں یہ اگیان رولاتا ہے یعنی تو چکورتی کے سمان ہو جائے تو بھی روتا نہیں ہر پل سانت رہتا ہے کہتے ہیں چکورتی کی سمپدہ اند سریخ بھو کاک بیٹ سم گنت ہے سم ایک درشتی لوگ وہ ہماری درشتی میں ہونی چاہیے ہم آتما کے چن میں بہبھو کا جس پل گیان کر لیں گے اسی پل ہمارے جیبن میں پریورتن ہوگا تو یہ تیسری بھول ہے جو ہم نے پر کو اپنا پریائے میں آتم بدھی میں منش ہوں تو اپنے آپ کو منش مان بیٹھا میں پرسو ہوں تو اپنے آپ کو پرشو مان بیٹھا پرس ہوں مان بیٹھا برد ہوں تو برد مان بیٹھا یہ جو پریائے ation بدھی ہے یہ میرے جیون کی بھول ہے یہ تجھے دکھی کرے گی یہ تیرا صوروپ نہیں ہے یہ تیرے ساتھ جڑے ہیں تیرا اصلی روپ ان سے بھننا ہے یہ تو پریورتن دھلمہ ہے کرم کا کھیلے کرم کھیل کھیلاتا ہے کھیلے دے تو جو صوروپ ہو رہا اس صوروپ اپنے آپ کو انبھو بھی کر پر اندر سے اپنا خیال رکھ کہ میں کون ہوں جیون جینے کے لئے کیا کرو ناٹک دیکھا آپ نے جب ناٹک ہوتا ہے تو ابھی نیتہ اپنے کرتا ہے ایک سے ایک اپنے کرتا ہے اور اسے جو بھی رول دیا جاتا ہے وہ رول اپناتا ہے لیکن اندر کیا انبھو کرتا ہے کیا انبھو کرتا ہے اس رول کو رول مانتا ہے یا ریال رول ریال کرتا ہے پر ریالیٹی کا اسے پتا ہوتا ہے ہے نا راجہ بننا ہے تو راجہ بن گیا رنگ بننا ہے تو رنگ بن گیا امیر بننا ہے تو امیر بن گیا گریب بننا ہے تو گریب بن گیا کبھی بھکاری بھی بنتا ہے کبھی لٹیرا بھی بنتا ہے کبھی بدماش بھی بنتا ہے کبھی نائک بنتا ہے کبھی کھل نائک بنتا ہے ہے نا کئی بار تو کئی نائک کیسے ہیں جو بوٹ پالش بھی کرتے ہیں کرتے ہیں بولو اس سمیں وہ اپنے آپ کو کیا مانتا ہے بوٹ پالش کرنے والا بھیک مانگنے والا لٹیرہ مانتا ہے ہتیرہ مانتا ہے کیا مانتا آپ نے آپ کو بولو تم اسے دیکھ کر کے دھارہ بنا رہے اور یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے پر وہ خود اس کو کیا سمجھ رہتی ہے ارے بھائیہ مجھے تو اپنا رول کرنا اور کام ختم یہی نہ اور جتنا اچھا رول کرتا اس کو اتنا اچھا پیسہ ملتا ہے ایکٹنگ کو ایکٹنگ کی بات ہی کرتا ہے یہ ایکٹنگ ہے ڈائریکٹر نے مجھے جو ایکٹنگ دیا وہ ایکٹنگ مجھے نبھانا ہے ایکٹنگ کو ایکٹنگ کی بات ہی کرنا ہے اپنی اصلی پہچان کو مجھے نہیں بھولانا ہے اسے نہیں کھونا ہے یہ سمجھ اس کے اندر ہوتی ہے تو سب پرکار کی ایکٹنگ کرنے کے بعد بھی وہ کبھی دکھی نہیں ہوتا تو یہ بتا بھئیہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ جو چولے دھارت کی ہو یہ کیا ہے ایکٹنگ ہے تو تم ایکٹنگ کر رہے ہو یا اسے ریال مان رہے ہو بس یہی بھیت توڑنا ہے سمجھ رہے یہ ریال مان لیا تم نے ایکٹنگ کرو ارے ٹھیک ہے راجہ بھی بن جاؤں گا تو میں جو ہوں سو ہوں رنگ بھی بنوں گا تو جو ہوں سو ہوں میں تو بس ہوں نہ میں راجہ ہوں نہ میں رنگ ہوں راجہ کا بھی میرا چولہ ہے اور رنگ کا بھی میرا چولہ ہے امیر کا بھی میرا چولہ ہے گریب کا بھی میرا چولہ ہے اسری کا بھی میرا چولہ ہے پرس کا بھی میرا چولہ ہے بال کا بھی میرا چولہ ہے برد کا بھی میرا چولہ ہے یہ تو چولہ ہے اصل تو بھیتر میں ہے وہ میں ہوں یہ پہچان تو ہو وہ پہچان جس دن ہو جائے گی پھر کبھی دکھی ہوگے ارے کیا کروں اچھے ایکٹر کو جو رول دیا جاتا ہے وہ سٹوری کے حساب سے ہوتا ہے کیا ایکٹر کے حساب کا بولو سٹوری کے حساب کا ایکٹر کے حساب کا نہیں سچا ایکٹر وہی ہوتا ہے جو ہر پرکار کے ایکٹنگ کر دے سٹوری جیسا مانگ کرتی ہے ایکٹر کو ویسی ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے اور داریکٹر اسے وہی ایکٹر وہی ایکشن دیتا ہے وہی ایکٹ دیتا ہے تو بھائی کرم ہے ڈائریکٹر سنسار ہے ایک رنگمنچ جس میں ہر پرانی کو اپنا اپنا اپنے اپنی اپنی ایکٹنگ کرنی ہے دیکھئے صحیح ایکٹنگ کرنے والے ایکٹر کو پیسہ ملتا ہے ایکٹنگ صحیح نہیں ہے تو فلم چلتی نہیں پیٹ جاتی پیسہ نہیں ملتا سنسار میں بھی اگر تم نے ٹھیک طریقے سے ایکٹنگ کی تو تم پرموٹ ہو جاؤگے اور تم نے ایکٹنگ خراب کی تو اور بری ایکٹنگ ملے گی ایک ایکٹنگ بگاڑی تو اور درگتی ہوگی پھر پرموشن نہیں ڈیموشن ہی ہوگا تو بھائیہ آپ نے آپ کو دکھی ہونے سے بچنا اور بچانا چاہتے ہو چاہتے ہو تو بولو سب ایکٹنگ ہے کیا ہے اندر سے مان کے چلو اندر سے مان کے چلو تو تم کبھی دکھی نہیں ہوگے آنکھوں سے آنسو بھلے بھجائے پر انتر آتما اس کے بعد بھی ٹھیک رہے گی کہ نہیں بھائی یہ تو اوپر کا کام ہے میرا تو بس میں ہوں یہ سمجھ انترنگ میں بکشت ہو جائے تو جیون کا مجا ہی کچھ اور ہو ہمارے آنکھ کہتے ہیں گھرے رہو پریوار سے پر نہ بھولو یہ بیویک تن ہے وہ میں ہوں وہ جان سروپی ہے وہ آنند روپی ہے وہ سکھ سروپی ہے وہ سہج روپ ہے وہ ساسوت ہے وہ میں ہوں بس اتنی سمجھ ہو جائے تو جو میں ہوں وہی میرا ہے میرا اوشیشن آتا ہے باقی سب میرے جیون کی بھول ہے اور جب تک اس بھول کا نیوارن نہیں ہوگا تب تک جیون کا ادھار نہیں ہو سکتا آپ لوگ روز بھگوان کی بنتی میں بولتے ہیں میں بھرمیو اپن پو بوشر آپ اپنائیو بیدی پل پن پاپ نجکو پر کا کرتا پچھان پر میں انشتتا اسٹتھان آکولت بھائیو اجیان دھار جو مرگ مرگ ترشنا جانیوار بھگوان آج آپ کی شرن میں آنے کے بعد مجھے اپنے جیون کی بھول کا احساس ہوا میں ابھی تک سنسار میں بھٹکا ہوں دکھی ہوا ہوں اس کا جباب دے میں خود ہوں کیونکہ میں نے اپن پو بشر آپ اپنے آتما کے شروب کو بھولا دیا اور آتما شروب کو بشمت کر دینے کے قارن اپنائیو بیدی پل پن پاپ میں نے پن پاپ کے پھلوں میں ہی اپنے آپ کو مگد کر لیا ان میں آتما بدھی رکھی ان کے ساتھ اکت تو جوڑ کر کے میں نے تنمیتہ سے ان کا گھوک کیا اور اس کے قارن میں نے پر میں انشت بدھی رکھی اور آقلت بھائیو اجیان دھار جو مرگ مرگ ترشنہ جانیوار جیسے مرگ ترشنہ میں مرگ مریچ کا میں بھٹکتا ہے ریگستان میں ریت کے چمکتے وے کنوں کو پیاسا مرگ دیکھتا ہے شور کے کرنوں سے جو ریفلیکشن پڑھتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہاں سروور لہرا رہا ہے وہ سروور میں جا کر پانی پینے کی پیاس چاہ سے ادھر دولتا ہے دولتا ہے دولتا ہے لیکن مرگ جتنا دولتا جاتا ہے سروور اتنا ہی دور ہوتا جاتا ہے کہتے ہیں دولتے 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 ہی مرگ اپنا دم توڑ دیتا ہے وہ پہنچ نہیں پاتا مرگ مریچ کام مرگ پیاسا ہی مر جاتا ہے ایسی یہ پانچ اندری کے وشے بھوگ کی سامگریاں پن پاپ کے ادھر سے اتپن جو بھی سیوگ ہے وہ ہمیں ایک مرگ مریچ کا کے روپ میں دولاتے رہتے ہیں دولاتے رہتے ہیں دولاتے رہتے ہیں ان کا کہیں کوئی انت نہیں ہے ان کا کہیں کوئی بھی شرام نہیں ہے یہ اگر ہمارے سمجھ میں آجائے تو پھر کچھ کہنے کی جروت نہیں پر کیا کریں ہمارا اگیان ہے اس مریگ کی طریعت جس کے پاس کستوری ہے پر اسے اس کا پتہ نہیں ہے اور کستوری تو نابی میں ہے مریگ بھٹکے بین گیان اسے اس کی پہچان نہیں اسی گند کی کھوج میں وہ بھاگ رہے ادھر 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 تم بے جس سکھ کی تلاس میں ہاتھ ماؤ مار رہے ہو وہ کہاں ہے کہاں ہے اپنے اندر کتنی دیر جتنی دیر پروچن میں پھر بات اسے ہی شدھر نے کی جربت ہے اگر وہ شدھر جائے تو ہمارا جیون نکھر جائے تو ہم اس تت کو پہچانے اپنے جیون کو اس دشا میں آگے بڑھانے کی کوشش کرے ہم بھید بھی گیان کرے آتما کی پہچان کرے میں کون ہوں میرا کیا ہے میں کیا کر رہا ہوں پنچن دی کے وشیوں میں نمک نہوں مو مائیہ کا وشتار کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے اپنی آتما کا ادھار کرنا چاہیے ہم آتما ادھار کے چھیتر میں آگے بڑھیں ہمارا صبح ہنس جیسا ہے لیکن بگلو جیسا آخرن کر رہے ہیں ہنس کا کام کیا ہے کہتے ہنس کو دودھ اور پانی ملا کر دے دو دودھ دودھ پیتا پانی چھوڑ دیتا دراصل اس کے چونچ میں ایک بشش پر کر رسائن ہوتا ہے اس کے سراو سے پانی الگ ہو جاتا ہے گیانیوں نے اسے پرطیق بنایا اور ہنس کو آتما کا پرطیق بنا کر کہ ہنس جیسا آچرن کر لیکن آج ہنس ہمارے بھی تر ہنس سنی پنک میں چنچ ہو گئے اجلے پرمٹ میلے کنکر چگنے لگا وہی جو مکتا چگتا پہلے سنی پنک میں چنچ ہو گئے اجلے پرمٹ میلے کنکر چگنے لگا وہی جو مکتا چگتا پہلے پر میں کیا ایسا آکر پر میں کیا ایسا آکر سن پر میں کیا ایسا سم موہن جو پر میں شر بھولا ہنس مان سر بھولا ہنس مان سر بھولا کمل نال سے بچھر کاس کے سوکھے تن کے جورے کمل نال سے بچھر کاس کے سوکھے تن کے جورے آو گنٹھت کلیوں کے دھوکھے کنٹھت سول بٹو رے کمل نال سے بچھر کاس کے سوکھے تن کے جورے آو گنٹھت کلیوں کے دھوکھے کنٹھت سول بٹو رے چھر میں کیا ایسا آکر شن چھر میں کیا ایسا آکر سن جو تو اکشر بھولا ہنس مان سر بھولا ہنس مان سر بھولا نیر نیر چھیر کی دب درشت میں اند واش نا جاگی گتی کا پرم پرتی بن گیا جڑتا کا انراغی نیر چھیر کی دب درشت میں اند واش نا جاگی گتی کا پرم پرتی بن گیا جڑتا کا انراغی چھن کو ارپit ہوا سادھ نا کام نم انتر بھولا ہنس مان سر بھولا ہنس مان سر بھولا ہنس مان سر بھولا سچائی ہے جس ہنس کو ادھیاتم کے مان سرو ور میں سنترن کرنا چاہیے تھا وہ بشیوں کے گندے پوکھر میں اپنے نرمل پنکھو کو ملن بنا رہا ہے جس چون سے کمل نال سے کیڑا کرنا چاہیے تھا سکھے کانس میں الچ کر کے اپنے آپ کو الجھا رہا ہے جسے موتی چگنا چاہیے تھا وہ کنکر چگ رہا ہے کانس ہنس اسے پہچانے اور اپنے جیون کو صحیح دسامے لگے چھنک پھوتک سکھو کی چاہہ میں جو اپنے جیون کا سروس ارپت کرتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا چھن کو ارپت ہوا سادھنا کام انمنتر بھولا ایک چھن کے سکھے پیچھے جنو جنمانتروں کے پنک منش برباد کر رہا ہے اپنے آتما کے شروع کو پہچانو آتما کو جانو اور ہنس ہو تو مان سروور میں ڈپ کی لگا کر جیون کو اونچائی پردان کرو اسی شبہ کے ساتھ برام دوں گا بولی پرم پوجا چر گروہ شبید در سر پردان گروہ گروہ